نظام کے بعد پارٹیاں اور اپراد اور حکومتیں تبدیل ہوتی ہے لیکن تری اکتر سالوں سے ایک ہی سٹیٹس کو اور ایک نظام ہم پر مسلط ہے اور وہی نظام جس سے نجات کے لیے کروڑوں مسلمانوں نے جدوجہد کی اور لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کی اور لاکھوں نے پاکستان کے خاطر ہجرت کیا تھا لیکن تری اکتر سال بعد وہ پاکستان نصیب نہیں ہوا ہمارے ان تری اکتر سالوں میں حکمرانوں نے جغرافیہ کو بھی محفوظ نہیں رکھا اور پاکستان کے نظریہ کے ساتھ بھی بے وفائی کی اور ان نا اہل و کمرانوں کی وجہ سے مشرق پاکستان بن لدیش بن گیا اور نا اہل و کمرانوں کی وجہ سے آج موجودہ پاکستان کی جغرافیہ کو بھی نظریہ کو بھی اور قومی وحدت کو بھی خطرہ درپیش ہے جماعت اسلامی یقین رکھتی ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے ترقی کے لیے اگر کوئی نسخہ اور کوئی فارمولہ ہے تو وہی نعرہ ہے جس کی دنیا پر پاکستان وجود میں آیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن ہماری کسی بھی حکومت میں پاکستان کی اصل منزل کی طرف ایک قدم بھی نہیں ہوتایا اور انہوں کمرانوں نے اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کیا اپنی پراپٹیز میں اضافہ کیا شوگر ملز میں اضافہ کیا کارخانوں میں اضافہ کیا اور ملکی دولت لوٹ کر باہر کے بینکوں میں رکھا اور اپنے آئندہ ساتھ نسلوں کے لیے انہوں نے سرمایہ جھمہ کیا لیکن پاکستان کے غریب عوام کے لیے جو پاکستان پر مر مٹتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں جن کا صبح اور شام پاکستان کے لیے ہے جن کی دعائیں پاکستان کے لیے ہیں اس غریب عوام کے لیے ہماری اکمران کچھ نہیں کر سکے بدقسمتی ہے کہ گزشتہ آٹھ سو سال آٹھ سو دنوں سے قائم پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی کوئی تبدیلی نہیں لائی اور قدم قدم اور لمحہ لمحہ اسی نظام کو اور بھی سنبھالا دیا جس نظام اور جس سٹیٹسکو کے خاطر لوگوں نے اس پارٹی سے امید لگائی تھی کہ یہ سٹیٹسکو کو ختم کرے گا یہ اس نظام کو بدلے گا اور آج کی حکومت اور پیپل پارٹی پروید مشرق اور مسلم لیگ کی حکومتی پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے اب جانتے ہیں کہ جو یہ تینوں بڑے پارٹیاں ہیں جو ایوانوں میں موجود ہیں گزشتر دو سالوں میں انہوں نے آپس میں جو اختلاف کیا جو آپس میں گالم گلوچ کی جو دس بھگریبان رہے وہ عوام کے لیے نہیں کسی پالیسی پر ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے نہ کشمیر پالیسی پر اختلاف ہے نہ سعودی نظام کے خاتمے پر نہ غریب عوام کو ریلیب دینے پر نہ تعلیمی پالیسی پر نہ ذری پالیسی پر نہ سنتی پالیسی پر نہ وردینک اور آئیمت اور بین الاقوان اداروں کے غلانی کی پالیسی پر کوئی اختلاف ہے اگر کوئی اختلاف ہے وہ ایک ہی نکتے پر ہے کہ ہم اقتدار میں کیوں نہیں ہیں اور ان لوگوں نے پاکستان کے آٹھ سو دنوں کو ضائع کیا مجھے افسوس ہے کہ آج پی ٹی آئی کے موجودہ حکومت کی کروئی پر ہم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِونَ ہی کہہ سکتے ہیں کسی بھی ایک شوغے میں انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا مسلسل قوم کو مایوسی حکومت کرتے رہی اور دو ہزار اٹارہ سے قبل ہماری ملکی معیشت کی جو سچویشن اور صورتحال تھی اس کو بھی تباہ کیا قومی شرعی نمو شرعی ترقی پانچ اشاریہ سات اور اب وہ مائنس میں ہیں درامدات اور برامدات کا توازن بگڑ چکا ہے خود ان کا اپنا اعتراف ہے کہ بے روزگاری میں ازادہ ہوا ہے پینٹیس لاکھ سے زیادہ نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں پاکستان کی کرنسی کاغس کا ایک ٹکڑا بن گیا ہے کسان رو رہا ہے کاشکار رو رہا ہے اور جب اپنی حقوق کیلئے لاہور کی طرف آتے ہیں تو اپنی ساتھی کا لاش اپنے گھندوں پر رکھ کر واپس گروں کو رسخت کرتے ہیں ہر دفتر میں ایک لوٹ مار ہے کرپشن میں اضافہ ہوا گلی اور کوچیں جس میں کرائنز میں اضافہ ہوا سڑکے اور موٹر ویہ تک اب محفوظ نہیں ہے پاکستان کا سبز پاسپورٹ جو کبھی عزت کی علامت تھی اب دنیا میں ستروہ نمبر پہ آیا ہے ہم سے صرف سات پاسپورٹ ایسے ہیں جو درجے میں ہم سے کم ہیں پاکستان ایک تماشا بن گیا ہے اور آج بھی وزیراعظم نے اعلان کیا کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی تو یہی کہ مجھے فوری طور پر آئیم ایف کے طرف جانا چاہیے تھا یعنی جس آئیم ایف کی طرف جانا انہوں نے خود ہی کہتا وعدہ کیا تھا اعلانات کیا تھے کہ یہ خودکشی ہے اب خود اعتراب کر رہے ہیں کہ میں اس کے در پر جھکنے میں اور اس کے در پر حاضری دینے میں سجدریز ہونے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہوئی جس پر وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور اب قوم کو ڈراتے ہیں کہ پاکستان کو خطرہ ہے اور انڈیا اس کو تین حصوں میں تخصیم کرنا چاہتے ہیں ان حالات میں جماعت اسلامی نے مناسب سمجھا کہ ہم عوام کی راہنمائی بھی کریں عوام کو منظم کریں عوام کی ترجمانی بھی کریں اور عوام کی حقوق کیلئے ایوانوں میں بھی اور چوکو اور چوراہوں میں بھی آواز اٹھالے اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے ایک عوامی شارٹر دینے کا فیصلہ کیا جس کے خاطر ہم نرم اور گرم تحریک بھی چلائیں گے اور کراچی سے لے کر چترال تک عوام کے پاس بھی جائیں گے ہم عوام کے ساتھ ڈائلائک ڈائلائک اور عوام کو منظم کر کے ان کو یک سو کریں گے کہ اس ملک میں جو حقیقی تبدیلی ہے وہ جماعت اسلامی ہی لاسکتی ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایوانوں میں موجود ایک مزدور کے نمائندگی کے لیے کارخانہ دار ہے ایک غریب کے نمائندگی کے لیے کروڑ پتی اور عرب پتی بیٹے ہیں ایک کاشکار کے نمائندگی کے لیے جاگردار ہے اور آج پھتپات پر بیٹنے والے ایک مزدور کی نمائندگی کے لیے ایوانوں میں شہزاد اور شہزادیاں ہیں اس لیے ہم نے ترے کیا ہے کہ ہم ایک قومی عوامی چارٹر دے کر اس کے خاطر ہم جدوجہت کریں گے ہر قربانی دینے کے لیے امادہ ہے اور انشاءاللہ ہماری قوم میں جو بیدار لوگ ہے بازمیر لوگ ہے کھلین لوگ ہے ان سب کو اکٹا کر کے ایک بہت بڑی عوامی تحریک انشاءاللہ تعالی اٹھائیں گے ہمارا جو گیارہ نکاتی قومی عوامی چارٹر ہے اس کا پہلا نکتہ یہ یہ ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا علاج پاکستان میں اسلام کی حکمرانی ہے جاگرداروں کی حکمرانی نہیں اس کو ہم نے بار بار دیکھا قرب سرمایہ داروں کی حکمرانی نہیں بار بار عوام نے دیکھا جرنیلوں کی حکمرانی نہیں عوام نے بار بار دیکھا ہے اس ملک میں اگر تریتر سالوں میں ایک دن بھی عوام کو کوئی حکمرانی نصیب نہیں ہوئی ہے اس ملک میں اسلامی نظام کی حکمرانی ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ قرارداد مقاسد اسلام پاکستان کے آئین کے روشنی میں قرآن اور سنت کا جو نظام ہے وہ نافذ کیا جائے اسلامی قانون نافذ کرنا اور اسلامی نظام نافذ کرنا ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کی منزل ہے ہم چاہتے ہیں کہ دائی کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں اور جو بچے ہمارے تعلیم اداروں میں بھی اس وقت موجود ہیں تعلیم کو اتنا مہنگا کیا گیا ہے کہ عام آدمی اور اپنے بچے کو کسی کالج اور اچھے انوستی میں داخل نہیں کر سکتا ہے اپنے بچوں کو مفت تعلیم مہیا کرنا یہ ہمارا مطالبہ ہے یہ ریاست کے ذمہ داری ہے یہ آئین کی روشنی میں جو حکومت یہ کام نہیں کر سکتی ہے ان کو حکومت کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک غریب عوام کو علاج کی سہولیات میسر ہو اور بے روزگار نوجوانوں کو روزگار مہیا کی جائے اور اپنے کاروبار شروع کرنے کے لیے نوجوانوں کو بلا سوت قرضی دیے جائے یہ مناسب نہیں ہے کہ ڈگری ہاتھوں میں لیے ہمارے نوجوان علی شان کوٹیوں اور لوگوں کے بنگلوں کی تواب کرتے رہے اور بالاخر مایوس ہو کر گھروں کو واپس جاتے ہیں اور اپنے والدین پر بوجھ بنتے ہیں حالان کی یہی والدین ہیں جنہوں نے اپنے ماں بینوں اور بیکیوں کے زیورات پروخ کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دلایا ہے لیکن آج وہ ڈگری کی باوجود بھی روزگار سے محروم ہیں ہم موجودہ قیامت خیز اور تباہ کن تب منگائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آٹا پچیس پیسٹ چینی پچاس پیسٹ گی تیس پیسٹ پٹرول تیس پیسٹ گیس چالیس پیسٹ اور بجلی کی قیمت میں پینتیس پیسٹ کمی کی جائے اس لئے کیسے وقت لاہور میں آٹا اٹھکتر روپے پی کلو ملتا ہے پاکستان اگر ایک ذری ملک ہے تو پھر یہاں آٹا کیوں نہیں ملتا ہے اس حکومت کے آنے سے قبل چار روپے پی روٹی ملتی تھی اب پندرہ روپے پی روٹی ملتا ہے وہ بھی ایسی روٹی جس کا کوائلٹی اور آٹے کا مایار بہت خراب ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ انصاب ہو سب کے لیے اور احتساب ہو سب کا اس وقت انصاب تو خیر خود ججز مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے انصاب دلائے جائے ججز کو بھی انصاب نہیں ملتا ہے ہماری عدالتوں میں انصاب کے لیے جو دروازے مقرر ہے تو انصاب کے دروازے بھی سونے کے چابی سے کلتے ہیں انصاب حاصل کرنا ناممکن ہے جماعت اسلامی ایک حقیقی عادلانہ نظام چاہتی ہے اس ملک میں اور ہم سب کا احتساب چاہتے ہیں اور احتساب کے اداروں کو سیاست کے لیے استعمال کرنا سیاستی مخالفین کے لیے استعمال کرنا لوگوں کی زبان کو اور صحابی کے قلم کو انکر کی زبان کو بند کرنے کے لیے استعمال کرنا یہ ڈیکٹیٹر اور عمریت ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس لیے ہم اپنے عوام کے لیے انصاب چاہتے ہیں اور سب کا بیلاغ احتساب چاہتے ہیں ہمارا پانچوہ مطالب یہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیول بالا دستی قائم ہو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نے بڑا ظلم کیا کہ انہوں نے اداروں کو بھی متنادعہ بنایا اور آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے راہنما نے بھی اور جناب وزیراعظم نے ایک ہی بات کی ہے کہ دو ہزار اتارہ کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے بڑا رول ادا کیا ہے دونوں نے اعتراب کیا ہے میں نے تو سینک میں مطالبہ کیا ہے کہ ایک کمیشن پانچوہ قائم کیا جائے تاکہ حقائق کو معلوم کر کے عوام کے سامنے اصل سیچویشن رکھا جائے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہادر فوج جن کو ایک بہت بڑے دشمن کا سامنا ہے آپ گنہ بڑا دشمن ہے ہندوستان کی صورت میں جن نے کشمیر پر قبضہ کیا ہے جس کے نو لاکھ فوجی مقبودہ کشمیر میں موجود ہیں جن نے ہمارے ایک رول مسلمانوں کیلئے جینا حرام کر دیا ہے ان کا مقابلہ کرے اور پاکستان میں سوال بالا دستی قائم ہو سوال بالا دستی کیلئے ضروری ہے کہ ہر ادارہ اپنا کام کرے دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کرے عدلیہ کا کام انصاب مہیا کرنا ہے مقننے کا کام قانونسازی کا اور ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کا کام جغراپیا کو ملکی جغراپیا کو سرحدوں کو اور ملک کو محفوظ بنانا ہے ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ملک میں اس اسٹیٹسکو کا خاتمہ ہو تمام ادارہ آئین کے پابن ہو اور قانون کے بالا دستی ہو میرے بہت ہی محترم بھائیو ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی نظام کے بہتری کیلئے ملک میں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو اور سیاسی نظام کے بہتری کیلئے ہم چاہتے ہیں کہ انتخابی نظام پر عوام کا اعتماد بحال ہو عوام کی رائے کو تسلیم کیا جائے اور میں اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں پی ٹی آئی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سیاستدانوں کی آپس کے لڑائی کے نتیجے میں موت سیاست کے واقع ہو جاتی ہے جمہوریت کے موت واقع ہو جاتی ہے اگر آپ خوشال پاکستان مستقم پاکستان چاہتے ہیں جمہوری پاکستان چاہتے ہیں تو ایک شفاق الیکشن کے لیے آپس میں ڈائل آگ کی ضرورت ہے آج بھی مریم صاحبہ نے پرمایا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے یہ خود اسٹیبلشمنٹ کو اپنی سیاست میں دعوت دینے کے مترادف ہے جو ان کے والد صاحب کا بیانیاں تھا ان کا یہ بیان خود اس کے نپی ہے میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی قوتیں آپس میں ڈائل آگ کر لے کہ اگر دو مہینے بعد الیکشن ہونا ہے چھ مہینے بعد الیکشن میں جانا ہے ایک سال بعد الیکشن میں جانا ہے تو کیا اسی آرائیمنٹ کے تحت اسی نظام کے تحت الیکشن ہو تو پھر اس پر کون اعتماد کرے گا اور ہر الیکشن کے بعد کوئی روتا ہے اور کوئی جشن مناتا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی نظام کے بہتری کے لیے ایک شفاق الیکشن کا انکات الیکشن کمیشن کو با اختیار بنانا اس کو مالی اور اپرادی لحاظ سے خودکپیل بنانا یہ ہماری جمہوری استحقام کے لیے ضروری ہے ہمارا ساتوہ مطالبہ یہی ہے کہ میڈیا آزاد ہو ایک جمہوری ملک میں اس وقت میڈیا پر جو قطعانے ہیں جو پابندیا ہے وہ شرمنات ہے تقریباً دو سو دنوں سے انہوں نے میر شکیل و رحمان کو بن رکھا تھا اور اس پر کوئی جرم دو سو دنوں میں ثابت نہیں کر سکے بے شمار انکرز جو ناپسندے ان کو اداروں سے نکلوایا گیا اور مسلسل میڈیا پرسنس انڈر پریشر ہے ہزاروں میڈیا سے وابستہ کارکنان بے روزگار کیے گئے جمہوری ملک میں یہ ناقابل قبول ہے ناقابل برداشت ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا اس وقت اپنی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں جب اس کو پونی طرح تحفظ مہیا کی جائے گزشتہ جنوں میں ایک اخبار کے مالک نے مجھے بتایا کہ میرے ماہانہ امدنی امیر العظیم صاحب بھی ساتھ تے نوے لاکھ روپے تھا اب نو لاکھ روپے ہو گیا ہے میں نے کہا کہ آپ ہی نے تو بڑی سرخی پوڑر لگا کر اس پارٹی کو اوپر لانے میں اپنا کام تو کیا تھا نا جی تو میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ازاد میڈیا پاکستان کی ضرورت ہے ہمارا آتوہ نکتہ یہی ہے کہ کشمیر کے آزادی پاکستان کی بقاہ کی زمانت ہے اور موجودہ حکومت میں مقبودہ کشمیر پر انڈیا نے قرضہ کیا اور بغیر جن کے ہم ہار گئے پانچ لاکھ لوگوں نے کشمیر کے آزادی کے لئے قربانیاں دی لیکن ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکی سوائے ایک تقریر کی اور جو اعلان کیا تھا کہ میں کشمیر کا سپیر بنوں گا کشمیر کا سپیر گزشتہ آٹھ سو دنوں سے خاموش ہے اور آج کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور آج انڈیا نے جو نیا نقشہ جاری کیا ہے اس میں آپ کا مرپور بھی شامل ہے اس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے اس لیے ہمارا مطالبہ ہے عوامی مطالبہ ہے کہ کشمیر کے آزادی کے لئے حکومت ایک اکشن پلان دے دے ایک قومی اکشن پلان ترتیب دے ہم ایک آزاد باوقار اور خودمختار خالج پالیسی چاہتے ہیں امریکی مفادات کے تابع پالیسی ہمیں منظور نہیں ہے قرضوں اور ورلڈ اور بینک اور آئیم ایف کے ڈیکٹیشن پر بنی ہوئی پالیسی ہمیں منظور نہیں ہے ہم صوبائی خودمختاری پر یقین رکھتے ہیں اور ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے جس طرح سن کے جزیروں پر قبضہ کرنے بلوچستان کی جزیروں پر قبضہ کرنے اتاروی آئینی ترمیم کو متنازعہ بنانے اور پاک چین اقتصادی راہداری میں تمام صوبوں کو یقسان فوائد دینے میں حکومت نے جس طرح مس ہنڈلنگ کی ہے یہ قابل افسوس ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی حقوق اور خودمختاری کو یقینی بنائے جائے میرے بھائیو ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے ہمارا کسی پرشر میں آ کر ہم سیاست کرنے والے لوگ نہیں ہیں لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے بھی پاکستان کے شہریوں کے ساتھ وہی کچھ کیا جو گزشتہ حکومتوں میں جاری تھا اور آج بھی لوگوں کو رات کے اندیروں میں اٹھائے جا رہے ہیں میسنگ پرسن کا مسئلہ اسی طرح جو کی تو موجود ہے کوئٹا کے جلسے میں پی ڈیم کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا میسنگ پرسن لیکن قوم تو یہی پوچھتی ہیں کہ آپ لوگوں کے زمانوں میں بھی وہی کچھ ہوتا رہا بلوچستان میں ہزاروں لوگ خیبر پختنخواں میں ہزاروں لوگ پنجاب میں ہزاروں لوگ اور خود سن اور کراچی میں ہزاروں لوگ اب بھی اسی طرح میسنگ پرسن کی صورت میں ہیں ان کے بچے ان کے انتظار میں ہیں ان کے والدین ان کے انتظار میں ہیں لہذا میرا مطالبہ یہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو اٹھائے گئے رات کے اندیروں میں ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور کوئی جرم ہے ان کا تو عدالت میں ثابت کیا جائے لیکن جو جھنگل کا نظام ہے یہ ناقابل قبول ہے ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے بالا دستی ہو عین کے بالا دستی ہو کوئی آدمی قانون سے بالا تر نہیں ہے وہ بادار کا چھوکی دار ہو یا کوئی صدر مملکت ہو انشاءاللہ تعالی یہ عوامہ ہمارا عوامی چارٹر ہے اس کے لئے ہم جدوجہد بھی کریں گے اور یہ عوام کے لئے ہے اور عوام کی جدوجہد اور معاملت اور تعاون سے انشاءاللہ تعالی ہم اس کی حصول کے لئے تحریک کو آگے بڑھائیں گے بہت شکریہ اسی حوالے سے امیرالعظیم صاحب نے بات کی کہ ہم نے جلسے بھی ترتیب دیئے ہیں بڑا جلسہ پہلا جلسہ ہم نے آغاز کیا تھا باجوورڈ سے دوسرا جلسہ اور بہت بڑا جلسہ بنیر میں ہوا پنرہ تاریخ کو بہت بڑا جلسہ تاریخی جلسہ ذل دیر بالا میں ہوگا بائیس تاریخ کو بہت بڑا جلسہ عوضی نشان جلسہ گراسی گراؤنڈ سوات میں ہوگا انتیس تاریخ کو بہت بڑا جلسہ تاریخی جلسہ دیر پائین میں ہوگا اور اس طرح پھر ہم نے پنجاب کی طرف آئیں گے سن کی طرف جائیں گے کراچی سے لے کر بائیس کروڑ عوام کو انشاءاللہ منظم کریں گے اور میں عوام کو عوام کی طرف سے آخر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس دن سے ڈرو جس دن میں جونپڑیوں کے لوگ دیہاتوں کے لوگ جونپڑیوں کے لوگ پینڈ کے لوگ گھوٹوں کے لوگ تمہارے بنگلوں کا رخ کریں گے تمہارے کوٹیوں کا رخ کریں گے اور عوام کے ہاتھ تمہارا گریبان میں اس لمحے سے آنے سے پہلے جتنے قیمتوں میں اضافہ کہ یہ واپس لے لو جو ظلم کیا ہے اس کو بند کر لو اور یہ عوامی چارٹر ہے ایک ایک نکتے پر عمل کر کے ہمیں دکھاؤں ورنہ پھر آپ نے نہیں کہنا کہ ہمیں کسی نے نہیں کہا تھا بہت شکریہ جانگیر ترین واپس آگئے ہیں اور پہلے کمیشن پر بھی کوئی ابھی عمل نہیں ہو پارا بلکہ اس کو ختم کر دیا گیا کمیشن کی جی آئی ٹی کی رپورٹ اس میں کیا شک ہے کہ اس حکومت کے لانے میں بھی مافیا نے کردار ادا کیا مافیاز نے لینڈ مافیا ڈرگ مافیا آٹا مافیا چینی مافیا پیٹرول مافیا تیل مافیا اور اب بھی اس کے دائیں بائیں وہی مافیاز موجود ہیں انہوں نے اس پر انویسمنٹ کیا ہے اس لئے یہ حکومت اس کی صدایت نہیں رکھتی کہ ان معافیوں کے خلاف کوئی اقدام کر لے اس لئے یہ اپنے رپورٹس بھی واپس لیں گے اور ان کو مزید فسیلیٹیٹ کریں گے اس لئے کہ ان کے لانے میں جن کا پیسہ ہے وہ پیسہ اب بولتا ہے بہت شکریہ 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 موسیقی موسیقی